بولیورٹ کے دبنگ خان سلمان خان کو بیتے دینوں کافی دھمکیاں مل رہی ہے یہاں تک کہ گینگسٹر لارنس بشنوئی نے ان کے گیلیکسی کے آس پاس شاپ شوٹر تک چھوڑے ہوئے ہیں یہ خبر آنے کے بعد سلمان خان کے سیکیورٹی پر کافی زیادہ اجافہ بھی ہو گیا ہے اور سلمان خان بھی اپنی پروڈکشن کے ساتھ کافی خوش ہیں حالانکہ سلمان خان اپنے انٹریو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں ان پرکار کی دھمکیوں سے بلکل ڈر نہیں لگتا ان کے ساتھ کرڑوں لوگوں کی دعائیں بلکل ساتھ ہیں اور سلمان خان پہلے بھی ایسی دھمکیوں سے گجر چکے ہیں اب سلمان خان کے سپورٹ میں بولیورٹ کے سب سے اچھے دوست سلمان خان کی گنتی میں جو آتے ہیں سنجدت کا رییکشن بھی آ چکا ہے سامنے انٹریو کے دوران سنجدت نے صاف طور پر کہا کہ ایسا پہلی بار نہیں ہے سنجدت نے ایکسپ کیا کہ بڑی بڑی دھمکیوں سے وہ خود بھی گجر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ سلمان خان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سلمان میرا بہت اچھا دوست ہے اور سلمان خان کے لیے میں کسی بھی حد تک گجر سکتا ہوں اور میں اس کی کسی بھی پرکار کی مدد کرنے کو ہمیشہ تیار ہوں لورنس بسنوئی کی بات پہ سنجدت نے کہا کہ میں یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں تو یہ سنجدت کا کیا بگاڑ سکتا ہے علیہ السلام اسے والا کانڈ کے بارے میں سنجدت نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعی میں کافی غلط ہے اور ایسے گناہگاروں کو جلد سے جلد پکڑ کے سجاد دے دینی چاہیے یہ سماج کے دشمن ہیں اور یہ سماج میں ڈر پیدا کرتے ہیں جو کی سرہ سر غلط ہے گور طلب ہے بیتے دن دوستوں موحالی میں اس لورنس بسنوئی کی پیشی ہوئی جہاں پہ یہ صاف طور پر سوکار کیا گیا کہ سلمان خان کو ایک خط جو بھیجا تھا وہ خود لورنس بسنوئی کے شاگرد نہیں بھیجا تھا جو کہ رازستان سے ممبئی تک کا سفر طے کر کے گئے تھے اور یہ تک بھی سامنے بات آئی تھی کہ سلمان خان کے ساتھ ان کے بارڈگار شیرہ اور ان کے پتا سلیم خان بھی رڈار پہ ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنجدت کا سپورٹ وی ایپ سلمان کو ملنے سے کیا لورنس بسنوئی میں ڈر کا ماحول پیدا ہوگا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیے ساتھ ساتھ سبسکرائب کریں دوستو چینل دیکھو دیکھو تاکہ اور بھی خبر آپ تک پہنچیں سب سے پہلے